یہ تو سارے کیبنٹ ممبر یہاں پہ بات کر رہے ہیں ویسے اسمبلی میں پہلے اسلم بوتانی صاحب ہمارے ساتھ سے دوہزار آٹھ میں جب سپیکر وہ تو کیبنٹ ہم کیبنٹ میں تھے ہمیں بات کرنہی نہیں دیتے تھے ہم تو سمجھے یہ گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپلیشن کے ساتھ ہیں موجودہ حکومت بلچستان میں تبدیلی کی باتیں کر رہی ہے کہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم فلانے سیکٹر کو ہم نے صحیح کیا نہیں وہ آپ کو گورنمنٹ کا عمل ہو گورنمنٹ کا موقف دے رہے ہیں اسمبلی میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ممبرز کو ایم پی ایس کو سنیں وہ یہاں پہ آکے ہم سے زیادہ خود بات کر رہے ہیں وہ موقف بیان کر رہے ہیں گورنمنٹ کا موقف بڑھائیں کہ بیٹھ جائیں مطلب وہ خود گورنمنٹ سے موقف بیٹھ جائیں غلط بات نہیں کریں وہ موقف دے رہے ہیں جی جی وہ گورنمنٹ کا موقف دے رہے تھے بیٹھ و حرام سے وہ گورنمنٹ کا موقف دے رہا تھا جی کیا وہ یہ مسئلہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کا ہے پورے بلوچستان کے عوام کا مسئلہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن بولے اور گورنمنٹ سنتی رہے ہیں ہم اپنا موقف آپ کو دیں گے ہم اپنی کارگردگی آپ کو دیں گے یہ صرف گیس کا مسئلہ اس سال پیدا نہیں ہوا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اس سال جو ہے یہ گیس کا مسئلہ یہ گیس میں جب سے پاکستان بنائے یہ ملک بنائے اسی وقت سے نائنٹین ففٹی ٹو سے جب گیس یہاں پہ نکلی تھی بلوچستان میں اس وقت سے ہمارا جنگ بھی یہ ہے ہمارے اپنی پارٹی کا سوچ یہ ہے کہ ہم نے سائل وسائل کی بات کیا ہمیشہ ہم نے اٹھاروے ترمیم جو پاس ہوا اس میں ہمارے سب پارٹیوں کے ساتھ ہمارے عوامنشل پارٹی کا یہی تھا کہ صبح ہی خود مختاری ملنی چاہیے اور ہم نے بہت زور شور سے اس پہ سٹینڈ لیا کہ ہمیشہ ہم نے یہی کہا کہ صبحوں کے ساتھ اختیارات ہونے چاہے چاہے وہ گیس ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم وزیر بیٹے ہوئے تھے کل ہم آپ کے ساتھ وزری بیٹے ہوئے تھے اور آپ ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تھے یہی باتیں ہم کر رہے تھے آج بھی وہی باتیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ آ جائے یہاں گورنمنٹ میں بیٹھ کے ساری پالیسیاں دیکھیں آپ ہمارے ساتھ مل کے زمرو خان کبھی نہیں چوڑے گا زمرو خان کبھی نہیں چوڑے گا ہم آپ کو ویلکم کہیں گے دیکھو میں مختصرن یہ باتیں کر لوں گا کیونکہ اس پہ اختر لانگو صاحب نے بھی تفصیلی بات کیا اور خاک کر سنا صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت پورے ابوانستان اور دنیا کے سارا جو جو ڈی پی کا اور پورا نقشہ ایک پیش کیا ہمارے سامنے میں اتنا کہوں گا کہ گیس کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ اس میں ظلم ہوا ہے بولوچستان کے ساتھ خاص کر کیونکہ سارا جو جتنی بھی گیس پورے پاکستان میں سب سے پہلے بولوچستان میں دریافت ہوئی اور سب سے پہلے وہ دوسرے سبوں تک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ان سبوں کی مخالفت کرتا ہوں ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن میں کائیاں رہتی ہوئی ہم کہتے ہیں کہ مضبوط حکومت بنتی ہے اور مضبوط ملک بنتا ہے جناز بیکر صاحب سب سے پہلے گیس پنجاب تک سندھ تک کے پی تک پہنچ گئی لیکن سب سے آخری میں بولوچستان کو یہ گیس ملا اور پھر جو فارمولے کہتا تھا ہمیں رائیلیٹی ملتی تھی اس میں بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوا پھر جب سندھ میں نکلا ایک سیونٹین پرسن تک ان کو ملتا تھا اور ہمیں بہت کم ریٹ پہ یہ جو ہے رائیلیٹیز ملتی تھی لیکن مسئلہ بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے گیس کا پریشر کم ہوتا ہے بل زیادہ ملتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں مل کے اس پہ جس طرح اخترلانگو صاحب نے کہا کہ جی ہمارے مرکز میں بھی اس پہ سکین لینا چاہیے خود انہوں نے کہا کہ مرکز میں ہمارے نمائندگی جو بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو ان کی جو ہے ہماری نمائندگی یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس لے بیجا ہے کہ وہ ایک اچھے کانوسازی کے تحت ہمیں بلوچستان کو اپنا حقوق دیا جائے چاہے وہ گیس میں ہو چاہے بجلی میں ہو چاہے انیچے میں ہو کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ سے جس کو ہمیشہ ہم یہاں اسمبلی سے قرادات پیش کر کے سیکٹری صاحب پی ٹی اپنا پی ٹی وی کا کوئی دیر وہ نہیں ہے ان کو آپ کریں کہ کورج کے لیے یا نہ ان کے کیمرے ہیں میرے خیال میں سر ایٹین امیڈمنٹ کے بعد پی ٹی وی اور اس کو بلداری ہے پرامنسز میں لائٹ کو جاتا ہے اس کو بلاؤ تو اس حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب ہم یہاں پہ قرادات منظور کرتے ہیں تو اس قرادات میں مرکز پہ وہی ہمارے ایمینیز ہیں ہمارے سینیٹرز ہیں اس قرادات کو بنیاد بنا کے اس کو قومی اسمبلی میں اس کو سینیٹرز میں پیش کرنا چاہیے اور یہی آواز وہاں پہ اوپر کر دیں کہ جہ آج بولچستان اسمبلی میں یہ قرادات پیش ہوئی گیس کے حوالے سے کہ گیس کا پریشر کم ہے پریشر تو میں کیا کروں گا پریشر سے تو لوگ بھی مرتے ہیں پریشر ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے غریب لوگ ہیں وہ جو آزار آزار دو دو آزار روپے کے ایٹر لگائے ہوئے ہیں جب گیس واپس آتا ہے جس طرح یہاں پہ دوستوں نے کہا وہ گیس لیکوں کے واپس آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے پاس جو ہمارے طرح جو آپ کی طرح یہاں جو بیٹے ہوئے ہیں اپوزیشن میں سرمایہ دار لوگ ہیں جنہوں نے جاپانی اور جرمنی کے ایٹر لگائے ہوئے ہیں جب گیس چلی جاتی ہے تو وہ آٹومیٹک بند ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے پاس وہ ایٹر لگے ہوئے ہیں جب گیس چلی جاتی ہے تو وہ آن ہی رہتا ہے اور جب گیس آتی ہے تو وہ آپ کو جا کے موت کے نین سلا دیتے ہیں جس طرح بچے بھی مرے ہیں یہاں پہ خواتین اور جوان سب اس گیس سے مرے گئے اور یہی ذمہ داری کس کی ہے یہ گیس کی کمپنی کی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کو تو ٹھیک کر رہا پلاکوں بل میں نے پچھلے دفع پچھلے سردیوں میں بھی ہم نے اس کو اٹھایا تھا میں نے اپنا گھر کا مثال دیا کہ ایک لاکھ پین سٹھ آزار آیا پھر ابھی تک تین لاکھ میرا بل آئے میں نے ابھی تک جمع بھی نہیں کیا ڈیڑھ میں نے کہا میرا تین لاکھ روپے بل میرا گھر کیا آیا میں نے جمع نہیں کیا میں نے کبھی کیا کروں کون سا طریقہ ہے کراچی سندھ میں جو ہے آپ کو سبسیڈی ریٹ پہ گیس ملتی ہے سردیاں یہاں پہ ہیں گیس کی ضرورت بلوچستان میں ہے اور ہیلیٹیزم ان کو ازار روپے سے زیادہ بل کراچی کا کسی کنزومر کا نہیں بنتا ہے سنا صاحب وہاں پہ پانچ سو چے سو سات سو یہاں تک آپ پنجاب جائیں پھر آپ کے پی تک جائیں یہی ان کو ملتا ہے اور ہمارے بلوچستان کے جو ایک کروڑ آبادی ہے اور ہمارا خون چوس لیتا ہے یہ لوگ فیڈریشن والے ہم کیا کریں ہم نے تو آواز اٹھائے بجلی کا کیا حال ہے آپ کا ابھی دیکھو سیزن آ رہا ہے جناس پیکر صاحب ابھی گرمیوں کا سیزن چلے گا تو پھر آپ کے بجلی کی لوٹ شیڈنگ شروع ہو جائے گی بجلی بند ہو جائے گی ہمارے جو ریموٹ ایریا ہے جتنے بھی ہمارے دہی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو تین سے چار گھنٹے بجلی ملتی ہے ابھی ایک بلوچستان ہے جو بلوچستان کا اگر یہ اکروڑ عوام ماہ بھی کر دیں تو پاکستان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے ان لوگوں کو غریب لوگوں کو اگر کچھ سبسیڈی ریٹس پہ سب کچھ دے دیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ پی آئے کی بات کرتے ہوئے کہ جی کراہ سب سے زیادہ ہے کراچی اور کوٹا کا کیوں زیادہ ہے کہ جو نقصان میں جا رہا ہے تو بھائی کمپنی تو کہیں زیادہ کماتی ہے کہیں زیادہ لیکن وہ جو حکومت اور سرکاری آدارے ہوتے ہیں وہ اپنے عوام کو اس بنیاد پہ وہ جو ہے فائدے پہنچاتے ہیں کہ جی کہیں پہ نقصان ہوگا تو کہیں پہ فائدہ وہ فائدہ اٹھا کے یہاں پہ نقصان پورا کرنا اسلام آباز سے کراچی کی جو ہے مطلب دس آزار روپے کراہ اور کراچی سے کوٹا ہے ریل ڈسٹن ساڑھے تین سو یہاں پہ بارہ آزار کراہ ہوگا کیوں ہو رہا بھائی کسی چیز پہ تو ہم نے سٹینڈ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے اس پہ تو ہم اپوزیشن کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم نے فیڈریشن میں یہ بات اٹھائی ہے مرکز میں کہ بھائی گیس میں حکم کر دو ہمیں سبسیڈی دے دو ہمارے لوگوں کی جو ہیں یہ بلیں جو آتی ہیں ابھی ایک مجھے کل کسی نے بتایا کہ ہمارا ایک چوکیدار ہے جس کی تنکہ پچیس ہزار روپے ہیں اور ان کا کیس گیس کا بلڈ ایکیس ہزار روپے آئے ابھی وہ صرف گیس کے لئے بیٹھا ہوگا یا صرف بجلی کا بیس بیس تیس ہزار روپے جمع کر رہا ہے انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم بھی کرنی ہے انہوں نے اپنے بچوں کا علاج بھی کرنا ہے کوئی ہماری جو ہے یہاں پہ کچھ ایسا نظام نہیں ہے پالیسی ہیں بلکل یہ روزہول سے اس میں مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی جان صاحب کے آنے سے ہماری گورنمنٹ ڈیٹھ سال بیٹھی ہوئے انہوں نے سب کچھ خراب کر دی آپ کس سٹے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں میں یعنی کہ میں آج یہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں میں اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھو اس پیس ڈی پی کو جتنا اس گورنمنٹ کی کارگردگی ہے جتنے ہسپیٹلز ہم نے بنایا ہے جتنے انوستیز ہم نے پیسے دیا ہے جتنے روڈز جتنے وارٹ سپلائی جتنے پانی کا سسٹم جتنا اگری کلچر کا سسٹم اس گورنمنٹ میں ڈیٹھ سال میں ہوا ہے اب میں دعوے سے کہتا ہوں بتاؤ کوئی اپنیس پچیس سال میں کسی نے کیا ہو یہ تو آپ بتاؤ بلکل آپ بتاؤ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک میں آپ مجھے سن لیں آپ مجھے سن لیں میں اس میں یہ نہیں ہوں کہ میں آج اس گورنمنٹ میں میں حقیقت کہتا ہوں عمل صاحب میں آپ کو بتا دوں ہمارے پیس ڈی پی میں اگری کلچر کو ایک روپے پروینشل پیس ڈی پی میں نہیں ملا تھا نیشنل پروگرام کہتا ہے تھا ہم گئے جان صاحب ہمارے وزیرالہ صاحب ہم سب گئے ہیں یہ ہماری جو یہاں پہ اتحادی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی آج عربوں روپے آپ کے جو ہے نیشنل پروگرام کہتا ہے تھا یہاں پہ پہ پہنچ گیا آج آپ کے منی اور سمال ڈیمز میں عربوں روپے پہنچ گیا کس کی ہے آج گرین ٹریکٹر کے ہم زہزار ٹریکٹر لے رہے ہیں کون لے رہے ہیں فیڈرل سے ہم زہری ترکیاتی بینک سے لائے ہیں ہم لوگ خود گئے ہیں ان سے یہاں پہ میٹنگ کر کے زمینداروں کے لئے آج اگر آپ کے ڈوزر خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے آج ہم نے زیادہ پیسے رکھے ہیں پچھلے گورنمنٹ کا یہ میں کہہ رہتا لیکن یہ کس نہیں کیا پہلے تو اتنا نہیں ہوا تھا ابھی آپ کے پچاس پچاس پیابی تکریلی ہوئی سارے ٹنڈرنگ ہوئے ہیں یہ اب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری کردردگی غلط ہے اگر غلط ہوئی تو ہم آج ہماری پارٹی بیٹھی ہوئے ہم اس گورنمنٹ کا ایسا نہیں بنائیں گے ہم صرف مفادات کے لئے نہیں آئے ہم اس بولوچستان کے عوام کے بہتری کے لئے ہیں یہاں پہ تعلیم اور ایڈکیشن اور ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لئے گیس یہی ہے آپ نے ایک گھنٹہ جو بات کی آپ صرف گیس پہ بات کی میں آپ کا ریکارڈنگ ابھی اٹھا لوں گا اگر آپ نے کی تو میں بھی گیس میں اسے ریلیٹڈ یہ باتیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گیس کی بات آپ نے بھی کہا کہ صوبائی حکومت کی کیا کر کر دے گی آپ نے خود کہا آپ نے کیوں کہا یہ تو آپ نے چیڑا ہے یہ عمل نے چیڑا ہے غلطی کی غلط کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا جناس پیکر صاحب جب آپ کہتے ہیں کیا کام کیا وہ بتا دے گا کیا کام کیا ایسے بات نہیں 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 آپ کو پانی کیا بھی کیا ضرورت ہے بارش ہوئے اس طرح کی بارش اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا ہے بیٹھیں عمل صاحب آپ میری بات تو دو منٹ سنیں دیکھو عمل صاحب دیکھو اللہ نے اتنی بارشیں کیے یہاں پہ برباری ہوئی ہیں یہ تو ہماری گورنمنٹ کی برکت ہے دیکھو آپ کو اتنے پانی میں رہے ہیں آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو یہ میں آپ کو کہہ دوں آپ کے ڈیم بر گئے ہیں آپ کا پانی کا مضلہ قدرتی واللہ نے حل کر دیا یہ تو ہماری آپ کو اتنے دعا تو کر حضورت ہیں آپ خوشکسالی سے ہماری آپ کے جان چھوڑا دی بیٹھ سار سے اتنی خوشکسالی تھی پانی سار جب گوازر میں تو بارش ہوتی نہیں تھی بہا کسام ابھی دیکھیں بہارش آپ انتے مزی سے گوازر میں رہ رہے ہیں انتے مزی سے انجوائے کر رہے ہیں مجھے بتایا پہلے آپ یہ سال میں ایک دفعہ گوازر جاتا تھا ابھی سال میں میں کچھاؤ مہنے میں تین تین دفعہ گوازر جاتا تھا سپیکر صاحب آزان ہے آزان ہے شکر ہے اچھک زیون کو آزان روک دے ویسے کوئی چیز نہیں روک سکتا اگر ہم کے لئے پریشر کے ساتھ بیلوں کا جو مسئلہ ہے اس کو طریقے سے حل کر لیں اگر ہم اکٹے مل کے چاہے وہ گیس کمپنی والے ہو یہاں ان کے فیڈل منسٹر ہو ان سے ایک کمیٹی کی صورت میں ہم جائیں ان سے ملے اور یہ ہم سارے سفارشات ان کے سامنے رکھے گیس آپ کے صوبے سے نکلتا ہے ان کو آنا چاہیے گیس آپ کے صوبے سے نکلتا ہے ان کو آنا چاہیے یہاں پہ بریفنگ وہ تو آپ رولنگ دے دے اگر وہ آ سکتا ہے تو بہتر ہے وہ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر وہ آتے ہیں تو ہمارے لئے تو بہت یہ اچھی بات ہوگی لیکن میں اتنا کہہ دوں کہ اگر وہ یہاں پہ آ جائے آپ ان کو رولنگ دے دے جناب چیرمین صاحب کہ فیڈل منسٹر جس کے پاس گیس ہیں فوٹوولیاں ہیں ان کو یہاں پہ بلائے جائے اور ہم اپوزشن اور ٹریجری بینچز مل کے کمیٹی کی صورت میں ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور سارے سنہ صاحب میں ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں ان کے پاس نالج بھی ہے اور یہ سارا ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے اگر آپ رکھ لیں پورے پاکستان کا ہے تو تمام صوبوں کا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کو صحیح طریقے سے بنا لیا بنا بھی سکتے ہو تو ہمیں بھی دکھا دیں ہم اس پہ آپ کے ساتھ رہ جائیں گے کہ آپ کی توسط سے شاید آپ کو یہ چرمینام بنا لیں گے کہ آپ اگر اس کو بل کی وہ سب سے بڑی بات بل کی ہے کیونکہ ابھی تو سرجیاں ویسے ختم ہو گئے ابھی پھر اگلے سرجیوں کا ہم انتظار کریں گے کہ پیشر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا لیکن یہ جو بل آتی ہیں یہ آپ گیس کے حوالے سے بھی ہو بجلی کے حوالے سے بھی ہو جو ہمارے ضروریات ہیں جو فیڈرل سے ہمارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے لئے جنا سپیکر صاحب اگر یہ آپ رولنگ دے دیں کہ فیڈرل منسٹر اور ام ڈی جو ہے ان کا ام ڈی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جو کراچی میں بیٹھتا ہے ان کو بھی بلایا جائے اور اس پہ ہم متفقائق جو ہے اسٹینڈ لے لے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کے ساتھ اس میں گیس کے حوالے سے